جہاں تک ازدواجی زندگی کا تعلق ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے شہر اور بیوی کا رشتہ باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے اور اگر گھریل زندگی میں دونوں کے درمیان سکون ہی نہ ہو کوئی خوشی ہی نہ ہو باہم محبت اور رحمت ہی نہ ہو تو زندگی ویران ہو کر رہ جاتی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ قرآن مجید میں شادی کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی ایک نشانیاں ہیں یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ نے تو فطری طور پر انسان کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے محبت رکھی ہے لیکن اگر وہ کسی وجہ سے ختم ہو گئی ہے یا موجود نہیں ہے تو یہ بھی انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا دکھ اور آزمائش ہوتی ہے تو اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کا سہارا لینا چاہیے اور کسی بھی غلط قسم کے کام سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے آجزی کے ساتھ گڑ گڑا گڑ گڑا کر اس رشتے کی محبت اور خوشی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہمیں اسلام نے اچھے رشتوں کے انتخاب کا ایک میار دیا ہے مثلا شوہر کے انتخاب کے لیے جو ہمیں حدیث ملتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریہ دیا ہے اس میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد ورپا ہوگا تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی سے پہلے انسان کو ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں وہ اپنی بیٹی کو بیع رہا ہے اس شخص کا اخلاق کردار مزاج کس قسم کا ہے یعنی محض کسی دنیاوی فائدہ یہ کسی کے مال یا بظاہر زینت اور رونک کو دیکھ کر شادی نہیں کرنی چاہیے بلکہ دین کو میار بنانا چاہیے پھر اسی طرح لڑکی کے انتخاب میں بھی جو بات ہمیں بتائی گئی وہ یہی کہ لڑکی سے چار چیزوں کے بنیاد پر شادی کی جاتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طور پر تلقین کی وہ یہ ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی تین آیات میں چار دفعہ اللہ کی تقویٰ کا حکم دیتے ہیں کیونکہ جب تک انسان اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا اس وقت تک انسان انسانوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا ایک اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی بہترین مطا قرار دیا فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین مطا نیک عورت ہے یعنی کسی بھی مرد کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہو سکتی ہے کہ اسے جو شریک حیات ملے وہ نیک ہو با اخلاق ہو اور خاندان کو بنانے والی ہو رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھنے والی ہو لہٰذا اس سلسلے میں اگر ہم نکاح سے پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کے حکامات کو مدد نظر رکھیں تو بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں